جمہو کشمیر میں تین چرنوں میں چناب بیدان سبا کے ہونے جا رہے ہیں اور تیسرے فیس کی اگر ہم بات کریں تو تیسرے فیس میں سامبا کی تینوں کانچونسیوں میں بورڈ ڈالے جائیں گے اور پہلی تاریخ کو مددان ہوگا اور اسی بیج اس وار کے چناب بڑے مہت پورا ہے کیونکہ بات کریں تو دس سال کے بعد جو ہے وہ بیدان سبا کے چناب ہونے جا رہے ہیں اور اس وار ایسے چہرے نکل کر سامنے آ رہے ہیں جو لوگوں کی آواز اٹھانے کو لگے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کی اپنے بیدان سبا کی آواز اٹھائیں گے خاص کر اس وار بات کریں تو نوجوان چہرے جو ہے وہ سامبا میں دیکھنے کو مل رہے ہیں میں نے جیسے پچھلی ریپورٹ میں آپ کو بتایا کہ جمہو کشمیر اپنی پارٹی کی طرف سے رامگر بیدان سبا سے ایڈوکیٹ ساحل بارتی جی ہے جو ایک نوجوان ہے اور اسی طرح جمہو کشمیر اپنی پارٹی نے جو ایک نئی پارٹی جو پہلی دفعہ چناب لڑنے جاری ہے بیدان سبا کا اسی کے امیدوار سامبا کانچونسی سے ایک نوجوان ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ لولی مغول جی اور ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں لولی مغول جی آپ کو بہت بہت شب کامنا ہے میں سب سے پہلے میرا ایک سوال آپ سے یہ رہے گا آپ ایڈوکیٹ ہیں بقالت کرتے ہیں اور چناب لڑنے کا من کیسے بنا لیا خاص کر اس بار اور نئی پارٹی اور پہلی دفعہ میدان میں اترے ہیں کیسے من بنا لیا جی دنیواد آپ کا اور سب سے پہلے میں جمو کشمیر کے واسیوں کو اس بات کی بہت بتائی دیتا ہوں کہ جس چیز کا ان کو دس سال سے انتظار تھا یہ الیکشن کب ہوں گے کب ہوں گے تو سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا اس کا بھی میں ٹھینکس کرتا ہوں سپریم کورٹ کا کی اس کے تحت تیس تاریخ کی جو ڈیڈ لائن دی تھی اس کے مطابق الیکشن ہو رہی ہے ہر ایک ناغری کے دل میں ایک ہر شو لاس ہے اور شکر کرتا ہوں الیکشن کمیشن کا بھی کہ انہوں نے ڈیٹ ناؤنس کی اور اب جو الیکشن کا پراسس ہے وہ سٹارٹ ہے رہا آپ کے سوال کا جواب تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا من تو پہلے کا ہی تھا جب میں وقالت میں نہیں تھا جب میری ایڈیوکیشن سکولنگ ٹائم چل رہا تھا کالیز ٹائم میں میں شوشل ایکٹیوٹی جہاں ہوں اور لوگوں کی جہاں جہاں بھی مجھے ان کو جورت پڑی میری میں نے ان کا ساتھ دیا ہے ایک رائٹ ٹائم کا انتظار تھا مجھے کہ میں نے الیکشن لنڈی ہے سوچ میں نے پہلی کی بنا رکھی تھی پر چلو آج جو مکشمیر اپنی پارٹی نے مجھے اس سامبہ بیدان شوہ کھیتر کا جو مینڈیٹ دے کر مجھ پر جو ایک وپکار کیا ہے میں اپنی پارٹی کا بھی تھینکس کرتا ہوں اور آگے کا جو میرا شڈیول ہے وہ یہی ہے کہ میں ایک اچھا کینڈیٹ لوگوں کے لیے سے اتروں جو بھی لوگوں کی سمسے ہیں میں اگر اپنی ٹائم میں جب میرے پاس کوش نہیں تھا تب بھی میں ان کا مسئلہ مسائل حل کرتا تھا تو اگر میں ان کی دعا سے اور ان کے پیار سے اگر میں لے بنا تو ان کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا میرا ایک سوال ہو رہا ہے میں نے آپ کے جو کینڈیٹ ہے رامگر سے ساہل بارتی ایڈوکیٹ ان سے بھی سوال کیا تھا بات یہاں ہے کہ سامبہ میں جتنے بھی پارٹیاں ہیں جہاں جتنے بھی لیڈر ہیں کافی مانتری پت پر رہ چکے ہیں نیشنل کانفرنس ہے پی ڈی پی ہے نیشنل پارٹی ہے بی زی پی ہے کانگریس ہے آپ نے جمہو کشمیر اپنی پارٹی ہی کیوں چونے دیکھو میں سب سے پہلے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کیاری میں شاہد یہ میری پہلی ہماری پارٹی ہے جو میں نے جائن کی ہے پہلے تو میں شوشل ایکٹیویسٹ تھا اور پارٹیوں کو منیٹر کرتا تھا لیکن مجھے کہیں نہ کہیں لگتا تھا کہ جو جو پارٹی ہیں جے کہتی کوش ہے وہ کرتی کوش ہے لیکن جمہو کشمیر اپنی پارٹی جن کے ہمارے جو ہیڈ ہیں وہ بخاری صاحب ہیں ان کا پشلا بھی ریکارڈ بیتکول کلیر ہے اچھے انسان ہیں نئی پارٹی بنائی ہونا ہے تو نئی سوچ ہے ان کی تو میں اس سوچ کو لے کر پارٹی جائن کی ہے اور مجھے امید ہے ہماری پارٹی لوگوں کے امیدوں پر اترے گی اگر لوگ ہم پر بشواس کریں گے تو ہم ان کے ساتھ کبھی بھی بشواس گات نہیں کریں گے اور اچھی پرفارنس دیں گے اچھا اب بات رہی میدان کی آپ کے سامنے بڑے دگج نیتا ہے باج پاک کے جو دگج نیتا ہے وہ پورا منتری سوچی سنگھ سلاتیا ہے اور کانگریس نے تو ابھی اپنے پرتاشیوں کی سوچی نہیں جاری کیا اور ایسے بھی ازاد کینٹور طور پر اگر بات کریں تو ایسے کیاس لگائی جائے بہت سارے نیتا سامنے میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ کی نمودوں کو لے کے لوگوں کے بیچ میں جا رہے اور کتنا بڑا چیلنگ یہ سامنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو میری سامنے میں بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ دگج نیتا میرے سامنے ہیں ٹھیک کہ میں سب نیتوں کی قدر کرتا ہوں عزت مان کرتا ہوں ان کی پر سوال یہ ہے کہ یہ جو دگج نیتا بنتے ہیں انہیں لوگ بناتے ہیں جب تک آپ لوگوں کی باتوں کو ان کی مسئل مسائل کو حل کرتے ہو تو لوگوں کی نظر میں ان کے لیے پیار رہتا ہے اب کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ لوگ ان نیتوں سے ان پارٹیوں سے جان گئے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا بات کرتے ہیں اور کیا ان کو ملتا ہے لیکن جمکشمیر اپنی پارٹی کا سیدھا کلیر فنڈا ہے کہ جو بھی ہم نے مینفیسٹو میں لکھا ہوا ہے وہ ہم اس سے ایک بھی انچ پیش نہیں ہٹیں گے جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہم 500 جنٹ بجلی فری دیں گے گرمیوں میں اور 300 جنٹ جو ہے وہ سردیوں میں فری دیں گے تو جمکشمیرے کے ایسے ریاست ہے جہاں پانی سے بجلی تیار ہوتی ہے اور ہماری ریاست سے بجلی خرید کر کچھ سٹیٹیں ملتی ہیں اور وہ سستے میں دے رہی ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ مہنگی بجلی دے رہے ہیں ہم بجلی اور پانی جب بلکل ایک جو نامیل جو کم دموں پر دیں گے تاکہ ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ راحت مل سکے رہی باد پھر ایجوکیشن سیکٹر کی چاہے بیروزگاری کی ایسے ہم جو ہمارے انڈسٹریز میں جو لگے ہوئے ہیں لوگ ان میں دیکھو ڈا 300 ساڑھے 300 سے زیادہ ان کو جو ہے وہ سیلری جو پر ڈے کی نہیں ملتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ہمارا انڈسٹریز بھالا بھائی ہے بارہ پندرہ ہزار کے قریب اس کو ملنی چاہیے اور آٹھ ہٹ گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے یہ کام کرتے ہیں اس کا ایک قانونی طور پر ایک جو ہمارا شڑیول ہے کہ آٹھ گھنٹے یہ کام کریں گے اور ان کو بلکل ایک ڈس بارہ ہزار پیا سیلری ملیں گے تاکہ اپنے بچوں کا یہ پالن پوشن کر سکیں ابھی آپ دیکھیں حالی میں جو بھجلی کے بیل ہیں سکولوں کی فیس دینی ہے بچوں نے پانی کے بیلز آ رہے ہیں اگر ایک مجدوردار 500 رویہ دہاری لیتا ہے وہ کیسے اپنے بچوں کے سکولوں کے فیسے دے گا بھجلی کے بیل دے گا پانی کے بیل دے گا تو کہیں نہ کہیں لوگوں کے ساتھ سرکار جو سرکار ہے دکھا دھڑی کرتی ہے اور ہم چاہتے ہم کیوں سرکار چونتے ہیں ہم اس لیے سرکار چونتے ہیں کہ سرکار ہمیں کچھ دے نہ کی یہ ہو کہ کبھی پراپٹی ٹیکس کبھی ٹول ٹیکس کبھی سمارڈ میٹر یہ سب نہیں چلے گا لوگوں کو لوگوں دورہ چنی گئے سرکار کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کو رہت دینی ہے ہم نے لوگوں کو رہت دینی ہے جیسے گیس لنٹر دیکھ لیجئے بارہ سو سے نیچے یہ آیا ہے نہیں ہم جب سرکار میں آئیں گے جب ہماری سرکار بنے گی لوگ ہمارے اوپر وشواس کریں گے تو ان کو اس وشواس کے پرتی ہم نے ایک اچھی جو ہے وہ سبیدہ دینی ہے چاہے وہ بیجلی ہے پانی ہے بیروزگاری کی سمس ہے ہر سمسیا کا حل بڑی اچھے طریقے سے ہوگا اور لوگ دیکھیں گے کہ جمعہ کشمیر اپنی پارٹی جو ہے یہ باقیہ کوئی ایسی پارٹی ہے جو لوگوں کے لیے کھڑی ہوئی ہے میرا لازت سوال آپ سے یہ رہے گا کہ آپ جب سے الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لگا دار لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہو کیا آنکلن کی آج تک کی کیا کیا مدے ہیں سامبہ کانسینسی میں سب سے جو بڑا مدہ ہے بھیجلی پانی روڈ کنیکٹیوٹی اور بیروزگاری جو میں نے منیٹر کیا ہے جو ہمارے روڈز ہیں وہ بلکل گاؤں میں کنیکٹیوٹی کوئی نہیں ہے ٹوٹے ہوئے روڈ ہیں جیسے ہمارا سنبھ روڈ ہے سنبھ روڈ میں جب سے میں بڑا ہوا ہوں سنبھ روڈ کبھی بند کے دیکھائی نہیں ہم نے اتنی تعداد جہاں پہ رہتی ہے چھوٹ چھوٹی گلیاں جو ہیں ابھی ایسے بہت سارے ایسے میں ایک سرلال گراؤں میں گیا تھا بہاں چالیس پچاس گھر ہیں جب تین مہینے بارش کا موسم ہوتا ہے برسات ہوتی ہے تو بچائرے مجھے کہہ ہم تین مہینے کا راشن جوڑ لیتے ہیں تو ہمار ہم ڈسک نیکٹ ہو جاتے ہیں وہاں کوئی پول نہیں ہے پھر میرے ان کو پوچھا کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے کوئی لیڈی پیگرنٹ ہے تو آپ کس طرح سے ہسپٹل میں پہنچاتے ہو تو وہ بولتے ہیں سر کوئی ایسا سو بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو پہنچا سکیں تو اسے بہت سارے گراؤں گام ہیں جو جو سرکار ہونے کے باوجود بھی آج اپنے جو بسک بنیاں جیجے ہیں ان سے بچیت ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بجلی پانی جو میل سمجھ سے ہے اس سے رہت ملے لوگوں کو گرمیوں میں 8-8 گھنٹے کٹ پورا پورا دن بطی بند رہتی ہے اور بجلی کے بلا آ جاتے ہیں تو ہم یہ کام سے کام کوشش کریں گے ان کو اچھی سے اچھی سبیدہ بجلی پانی روڈ کنیکٹیوٹی بیروزگاری کی جو سمجھ سے ہے وہ حل کی جائے یہی ہماری پارٹی کا جو مینی فیسٹ اور یہی مددہ سامبہ کی آواز اسیمبلی میں اٹھاؤں گا بلکل سامبہ کی آواز میں بلکل سیمبلی میں اٹھاؤں گا اور میں یہ امید چلاتا ہوں لوگوں سے بھی کہ ایک بار لولی منگول پر بشواس کر کے دیکھئے ابھی آپ کو کبھی بھی کوئی نیراشی کا موقع نہیں ملے گا مجھے کام کرنے کا شوق ہے دن را جب بھی مجھے کہیں گے میں پہنچنے کے لیے تیار ہوں جس طرح سے ایک امرجنسی ہوتی ہے ہاؤسپیٹل میں امبولینس کی طرح میں کام کروں گا اور کہیں بھی مجھے بلائیں گے چاہے وہ رات ہو دن ہو میں لوگوں کے لیے کام کروں گا اسی لیے تو لوگ ہمیں بوڑ دیتے ہیں امید کر کے کہ یہ ہمارا کچھ کرے گا لیکن پانچ سال کے بعد لوگوں کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا پڑھتا ہے لوگوں کو اس بات کو کرونا پڑھتا ہے کہ ہم نے کس کو بوڑ دے دیا لیکن آج ایک بات میں پھر سے آپ کے مادین سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں کچھ نہیں ہوں عام انسان ہوں لیکن جدی لوگ مجھ پر سامبہ شتر کے لوگ میرے پر وشواس کریں گے تو ان کے امیدوں پر کبھی میں پانی نے پھر نہ دوں گا بیس ٹیم میں لے کہلاؤں گا اور آنے والے دنوں میں وہ خود دیکھیں گے کہ میں نے جو کہا ہے وہ میں بہت بہت شب کامنا ہے آپ کو ہماری طرف سے تو یہ ہمارے ساتھ ہے جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے سامبہ بیدان صاحبہ سے جو امید بار ہے انہوں نے اپنی بات بتائی کہ وہ لوگوں میں جا رہے ہیں لوگوں کا بشواس جیتنے کے لیے وہ لوگوں میں پہنچ رہے ہیں اور لوگوں کی جو سمسیاں ہیں جو لوگوں کو بڑی دیر پہلے جن جو چیزیں مل جانی تھی وہ آج تک نہیں ملی ہیں ان کا انکلن کیا اور اپنے آپ میں یہ صد کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک اچھی نمائندگی سامبہ کے لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں چاہے وہ جباؤں کی آواز ہو چاہے وہ development کی آواز ہو چاہے وہ بجلی پانی کی آواز کو اٹھانے کی بات ہو تو لگاتار اگر ہم بات کریں تو ان کا ان کو تو ہم نے غالت کرتے ہوئے تو دیکھا تھا لیکن social activist بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ اب چناپوں کے رن میں کو چکے ہیں اور سامبہ کی نمائندگی کرنے کے لیے لوگوں کے بھی جا رہے ہیں کہ اگر لوگ مجھے موقع دیتے ہیں تو لوگوں کی بہتر نمائندگی میں اسیمبلی میں کر سکتا ہوں لیے سامبہ سے میں شام سندر